آرشوں کا موسم ہے ہلکی ہلکی بارش روزانہ ہو رہی ہے اور ایسے میں کیمے کی پوریاں بہت مزدار لگتی ہیں تو وہی ریسی پلائی ہوں آج آپ کے لیے اس کے لیے لیا ہے میں نے آدھا کلو مشین والا کیمہ اور ایک انچ کا ٹکڑا درک کا ہے دس سے بار رکل لیا ہے لسن کی ان کو ہمیں کرش کر لینا ہے اور یہ ہے شیشے کی چھوٹی پیالی جس کو میں نے سلائسز کی ہوئی پیاس سے بھر لیا ہے اور وہ ڈال دیا ہے یا ایک چھوٹی میڈیم سائز کی جو پیاس ہوتی ہے وہ نمک آدھا چمل ڈالا ہے زیرہ آدھا چمل سے تھوڑ سا ڈالا ہے پیسا ہوا دھنیا اور آدھا چمل سے کم ڈالوں گے لائل مرچے کیونکہ مجھے تین طرح کی مرچے اس میں یوز کرنی ہے اس لیے میں آپ کو مرچے کم بتا رہی ہوں آدھا چمل ڈالی ہے ہلدی آدھا چمل ڈالا ہے گرم مسالہ اور اب ایٹ کر دوں گی میں اس میں کرش کیا ہوا جنجا گالک آپ اس میں پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو کرش کیا ہوا جنجا گالک ہے وہ بہت م ڈالیں پانی پانی کو کھلی آج پر پکا رہوں گی اس میں ڈالے ہیں 1 پورٹی سپن سے تھوڑ سا کالی مرچو کا پاورڈر اور آدھا کب پانی ڈالا ہے اب میں اس میں لیٹ لگا دوں گی اور پندھر امیٹ کے لیے ہلکی آج پر سوڑ دوں گی کیمہ گلنے کے لیے دوسری طرف میں اپنے آٹا گھنے کی تیاری کر رہی ہوں ادھر لیا ہے میں نے دو کپ آٹا اس میں ڈالا ہے ایک چمچ بھر کر نمک اور آدھا چمچ حلدی اور اس میں ڈالوں گی دو تیبل سپون ایک کوئی بھی انفلیورڈ آئل یا کوکنگ آئل اچھی طرح سے ہاتھوں سے اس کو ملنا ہے رب کرنا ہے دونوں ہاتھولیوں کے پیچھ میں اور اس کو گون لینا ہے مجھے بہت زیادہ ہارڈ آٹا نہیں گوننا ہے بس سوفٹ آٹا ہونا چاہیے نہ ہارڈ ہونا چاہیے نہ سوفٹ کیمہ ہو گیا تھا بلکل تیار میں نے اسے تھنڈا کر لیا تھا اور اس میں ڈالی ہیں پانس سے چھ ہاری مرچے باری کٹی ہوئی آدھا چمچ ڈالا ہے چاٹ کا مسالہ اور ایک چمچ بھر کا ڈالا ہے میں نے اس میں کوٹا ہوا سابود دھنیا آدھا چمچ ڈالی ہے میں نے اس میں کوٹی ہوئی لال مرچے میں نے اس میں چار طرح کی مرچے استعمال کی ہیں آپ مرچوں کی کوانٹیٹی اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس میں سب طرح کی مرچے ملائے گا جتنے طرح کی میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اپنا اپنا فلیور الگ الگ دیں گی بہت مزیدار لگیں گی پوریا پوری بنانے کے لیے میں نے ایک پلاسٹک کی تھیلی لی ہے اسے میں نے سرفیس پر بچھا لیا اپنے کاؤنٹر ٹاپ پر اور ایک نیبو کے سائز کا لیا ہے پیڑا اور اس پر اسی پوریس کی لوئی بنا لی اور اس کے اوپر اسی سائز کا میں نے کیمہ بھڑ دیا ہے یعنی کیمہ میں نے ایک بول بنا کر اس کو بیچ میں پلیس کر دیا ہے اب میں اس کی پوٹلی بنا لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے بنا رہی ہوں اسی طرح سے میں نے آپ کو پراتے بھی بنانے بتایا تھے سیم وہی طریقہ ہے بس اس کی جو پیڑا ہے جو لوئی ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی اب میں اسے پانی ڈال ڈال کر ہلکہ ہلکہ سے بڑھا لوں گی پانی جو ہوگا اس کو فلیکسیبل ہونے میں سپورٹ کرے گا آپ دیکھئے میں نے دوسری پولیتین اس کے اوپر رکھ دیئے دو پلاسٹک کی ضرورت پڑے گی اس کے اندر اور ہلکہ ہلکہ سے پریس کرتے ہوئے میں اس کو بڑھا دی رہوں گی بلکل بھی سیفلی یہ بڑھے گی کہیں سے بھی پھٹے گی نہیں آپ کی پوری آپ بنا کر دیکھئے گا اس طرح سے اور دیکھئے میری پوری بلکل تیار ہے پھٹی بھی نہیں ہے کہیں سے اور اگر پھٹ بھی جائے گی تو آپ اس پر دوسرا آٹا پیچ کر کے اس پر پلیس کر سکتے ہیں اور دیکھئے کتنی پتلی بنی ہے آپ ایک بار ٹرائ کر کے دیکھئے گا میں آپ کو دوسرا بھی بنا کر دکھاؤں گی ایک نیبو کے سائز کا میں نے پیڑا لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈالا پلاسٹک کے اوپر اور میں نے اسی سائز کا لیا ہے کیما اس کے اندر لوئی بنا کر میں نے کیما اس پر پلیس کر دیا ہے اور پورٹلی بنا لوں گی میں آپ کو اس میں یہ دکھاؤں گی کہ اگر آپ کی پوری پھٹ جائے گی تو آپ اسے کیسے مینج کریں گے پانی لے کر پانی کا سپورٹ ضروری ہے اس میں اس لئے تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ پانی ڈال لیجے گا وہ چپکے گا نہیں پھر آپ کے ہاتھ میں دیکھیں میں نے کتا سارا پانی ڈالا اسے ہلکے ہلکے ہاتھ اسے بڑھا رہی ہوں دیکھیں پھٹ گئی ہے اب میں اس پر تھوڑا سا آٹا پلیس کر دوں گی آپ پیچ پر لگا سکتے ہیں اگر آپ فرائی کریں گے تو وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس میں پیچ لگایا ہے پہلے میں نے پانی لگایا ہے پوری کو پر اور میں نے اس پر پیچ لگا دیا بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ پوری بنانے کا اور بہت ہی مزدار لگیں گی آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھئے گا میرے کہنے سے اور میں نے نورمل جو ہمارا ٹیمپریچر ہوتا ہے آئل کا اس میں میں نے اپنی کیمے کی پوریوں کو فرائی کر لیا ہے اگر آپ کی جو پوری ہوگی پھٹ جائے گی تو اس میں سارا آئل بھڑ جائے گا لیکن جب آپ اس کا ٹیمپریچر آئل کا صحیح رکھیں گے تو آپ کا جو آئل بھڑنے کے جو چانس سے بہت کم ہو جاتے ہیں اسی طرح سے میں اپنی ساری پوریاں فرائی کر لوں گی اور بہار بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور بہت ہی مزیدار یہ پوریاں میری تیار ہوئی تھی ایک بار آپ میری ریسیپی ضرور ڈائی کر لیے گا آپ کو مزا جائے گا اور آپ دیکھئے گا اس میں اوئل بہت کم دیکھے گا آپ کو پوریاں جیسے تیل بھڑ جاتا ہے پوریاں میں بلکل بھی نہیں دیکھ رہا ہے تو ضرور ڈائی کیجئے گا اور ویڈو دیکھنے کے لیے شکریہ